تو میں آپ کا قادری بھائی میں امیند کرتا ہوں کہ آپ سب غریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نہائی تھی عزمودہ نیاب اور مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے انیمہ زوش پری کی تسخیر یہ عمل مجرب اور عزمودہ ہے اس عمل کو ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن پانچ وقت نماز کی پبندی کرنی ہے رزقِ حلال کھانا ہے اس عمل میں بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا باقی کسی قسم کا کوئی پریز نہیں ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہو نہ ہاں تو اس میں جانت کی طریق کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی اس میں دن کا کوئی لحاظ ہے جس دن چاہو آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہو لیکن عمل جس کمرے میں آپ لوگوں نے عمل شروع کرنا ہے اس کمرے میں عمل کے دوران آپ تنہا ہوں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے کمرے میں اندھیرہ کر کے آپ نے عمل کو پڑھنا ہے اور ایک ہی لفظ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے بہت آسان اور گھوڑے نیاب ہے یہ عمل اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجش نہ ہو وَا سِزُوْ شِحِ ایک لفظ ہے وَا سِزُوْ شِحِ اس کو تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور یہ اکی دن کا عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ اس عمل میں کامیابی ہوگی یہ انیمہ زوش جو پڑھی ہے نا یہ زوش قبیلے کی حکمران ہے سردار ہے پورے قبیلے میں کسی کی اتنی جرتنے کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے اس پری کی تسخیر اس لیے کی جاتی ہے کہ جو بندہ اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ پری اس کو دنیا کے علوم سکھاتی ہے ہر موڑ پہ اس کی مدد کرتی ہے مال و دولت سے نواز دیتی ہے اور ایک بات یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے جب یہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھ کے اس کے ساتھ کول قرار کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حسن میں مست ہو جائیں اور یہ ٹائم نکال لے آپ کو چگمہ دے اور نکل جائے آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے اس کے ساتھ کول قرار کرنے اس سے قسم لے لے نہیں ہے جب آپ اس سے قسم لے لوگے تو آپ نے پر اس کے مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے آپ کوئی نشانی بھی دیں تاکہ میں دوبارہ آپ کو بلا سکوں جب یہ آپ کو نشانی دے دے گی جب تک وہ نشانی آپ کے پاس رہے گی اللہ کے حکم سے یہ اور اس کا پورا قبیلہ آپ کا نوکر بان کرائے گا عمل کے دوران جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دروت ابراہیمی پڑھنا اور ابیچ میں اکی مرتبہ آیات القرصی کو پڑھ کے نیو چاکو چھوڑی اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے اور جس جگہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی جگہ زمین پر ہی آپ نے سونا ہے یہ شرط ہے اس عمل میں کہ سونا زمین پر ہی ہے جس جگہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی جگہ آپ نے زمین پر سونا ہے تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ایسا نہیں کرنا کہ عمل پڑھ لیا اور چار پائی پہ جا کے سو گئے نہیں جدھر آپ نے عمل پڑھا اسی جگہ پہ ہی اسی اثار میں ہی آپ نے سو جانا ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر اس عمل کو کریں اور اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے اپنے دائیں بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امیند کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دی ہے اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پہ مجھ سے اموں پہ وارسہ پہ رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم